منتلی آئی فلانگ پیجن میکزین کا سیگمنٹ اڑان ہے پہچان اور آپ کا دوست آپ کا ہوس کامران عباز پھر سے آپ کے ساتھ کبوتر چل رہے ہیں خانے وال میں جناب ماجد حسین صاحب کے اور چھت والے کبوتر جن کو لوگ آج کل ڈھونتے پھیر رہے ہیں اور انہوں نے وہ کہہ کے چھوڑاوا ہے کہ یہ ایک ہے پرانے کبوتروں میں سے ایک دکار سا پڑاوا ہے تو یہ دیکھیں جی وہ کبوتر پیور چھت والا کبوتر ہے اور ماجد بھائی کے یہ گھر کے پرانے کبوتروں میں سے ہے یہ گھر کا بچہ دیکھیں جی ویسے پر بھی دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی عبید اللہ صاحب نے ہمیں ایک دفعہ پیور کبوتر دکھایا تھا پھر استاد پیر سید علی محظم شاہر محروف پیر موجی شاہ صاحب کے گھر دیکھا تھا یہ اس کے پنجے بھی دیکھیں جی اور آج یہ ماجد حسین صاحب کی طرف یہ تھرڈ ٹائم ہے کہ ہمیں پیور چھت والا کبوتر خوبصورت رنگ میں یہ دیکھیں آپ دیکھنے کو مل رہا ہے اور ابھی جو ایک مہدہ آپ کو دکھاتے ہیں پینتیس والی بٹیرے کبوتروں میں سے مہدہ ہے چل رہی ہے اپنے ویڈیو ماجد بھائی اپنا ذرا وہ لال آنکھ والا جو کمگر جوڑا دب والی مہدہ وہ جوڑا لیایے گا یہ دیکھیں جی بہت خوبصورت کبوتر ہیں ماجد بھائی کے یہ زیرے بھی ان میں سے نکلیں گے ان کے مگر کبوتروں میں سے یہ لیانا یار اور یہ سیکشن ہم نے چکے کلوز کرنا ہے تو اس لئے آپ کو یہ فوری طور پر یہ سیالگوٹی کبوتر دکھا کے اور اس سیکشن کو ہم کلوز کریں گے یہ بھی گھر کی مہدہ ہے کٹھی ہے بڑی پیاری کٹھی ہے بڑی پیاری یہ دیکھیں جی یہ ان کا پیور کمگر جوڑا کمگر یہ ہے زیرہ پن اس میں ہے کبوتر میں لیکن یہ کہ یہ ہے اسے ہی کمگر کبوتر ہے یہ دور سے پھرتا ہے جیسے اورنج اس کی آنکھوں یہ دیکھیں چھوٹا وجود کوئی زیادہ بڑا وجود نہیں ہے اس کا خوب کے اڑنے والے کبوتر ہے آسمان پہ ساڑھے تین انگل مطلب اس کی ہڈی کا سائز ہوگا زیادہ زیادہ بہت ہی عالی بیلنسڈ کبوتر اور وجود دیکھیں اس کے شکل سے ایسا لگتا ہے جیسے مونسٹر ہے پورا اور یہ چھوٹے وجود کا چھوٹے کبوتر ہے اس کے ساتھ مادہ اسی حساب سے تھوڑے لمبے وجود کی مادہ لگائی ہوئی ہے ماجد بھائی نے یہ دیکھیں اور بڑی اچھی آنکھ اس کو دیوی ہے تاکہ وہ بچوں میں بھی اچھا رہے کوالٹی میں بھی اچھا رہے دب والی مادہ ہے جی یہ دیکھیں یہ دب بنایا پورا یہ دیکھیں اس کے پر خنجر پرے تلوار پرے کیا کہلاتے ہیں جی یہ مجھے نہیں پتا یہ لوگوں نے اب نام دیئے میں ہمیں تو یہ پتا ہے کہ یہ کرب جو ہوتے ہیں یہ بہت اچھے ہوتے ہیں یہ اس کا پر ہے کہنے کو تو ویسے یہ والا اوپر ہے لیکن وہ چوڑی ہے دم تو وہ تھوڑا سا دم میں اس کے ہے بہرحال ان کے مطابق یہ تابنج ہوڑا ہے جی اور یہ تین تین چار چار بجے تک کے بچے اڑاتے ہیں اور ایفریج میں اس قسم کے کبوتروں کے بچے آپ کو پتا ہے کہ بہت فائدہ مند ہوتے ہیں بڑا کام کرتے ہیں گھنٹے دے جاتے ہیں اچھا جی یہ سیالکوٹی ایک سبز موتیوالا کبوتر ہے یہ آپ کو بتاتے چلے جی یہ جو بڑے ہی پرانے کبوتر ہوتے تھے سینڈونکس تقریبا یہ ان میں سے ہے اب تو شاید وہ نظر بھی نہیں آتے کلیر کلیر ہے ایسے ہم ان کو سیالکوٹی موتیوالا کبوتر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کلیر یہ دیکھیں یہ بیسیکلی یہ سینڈونکس جیسے کبوتر جو ہم نے سنا ہے اب یہ جو ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ باہر کے جو کبوتر تھے وہ دونکس ان میں سے ہیں میں نے ان کو بتایا کہ سینڈونکس ان کا ہاں ایسی ہی ہے بلکل نام یہ دیکھیں یہ دکھا دیں اس کبوتر کے وہ جو بیٹھا ہے اس کی چال ڈال دکھا دیں تو اگر یہ نکی شاہ صاحب دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی دیکھ لیں بائیکوٹ استادی شاگر کی جایے بہت منتجہ آپ کو دیکھیں محمدہ یہ دکھیں کلیر ہے کلیر ہے knit ٹائم جو گیا پانچ یہلاس محمدہ ہے اس کے بعد آپ کو سیکشن میں دکھاتے ہیں اس کا پر کتنا وسیع ہے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہاں تک جا رہا ہے یہ بڑے ہی خوبصورت مادہ ہے جی بڑا عالی ریزلٹ ہے اس کا یہ ماجد بھائی کے مین کبوتروں میں سے مادہ ہے چپڑے کبوتر ہیں یہ ان کے مزید آپ کو دکھائیں گے جی ہمارے ساتھ رہے ہیں یہ بند